نمشکار دوستو سواگت آپ سب بھی کمارے اس یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے گروہ پردوش ورد کے بارے میں جو کی آنے والی 15 جون 2023 کو پڑے گا یوں تو ہفتے میں یا مہینے میں پردوش ورد آتے ہیں اور یہ ورد جو ہے تیو دو سیتی تی پر آتا ہے پردوش ورد میں جو ہے شنکر جی اور مادہ پارودی جی کی پیجا کی جاتی ہے پندہ تاریک کو یعنی 15 جون کو آنے والی گروہ پردوش ورد کی گروہ ورد کو پڑھ رہا ہے تو اسی کاران سے گروہ پردوش ورد بھی کہا جائے گا پردوش ورد کا عرص ہے اس کی پوجہ جو شام کو پردوش کارنے کی جاتی ہے جو کی بہت اچھا سمیہ ہوتا جانی مورت ہوتا ہے اس میں پوجہ کرنا کافی فلتا ہی ہوتا ہے یہ دن بھگوان شنکر جی مہا پارودی گائیں اس دن شنکر جی پوجہ کرنے سے بھگوان شنکر جی کی ربہ پرابت ہوتی ہے سبھی پرکار کی جو ہے آپ کی منوکامنہ پون ہوتی ہے اور جیون میں آنے والے سبھی پرکار کے کسٹوں سے مکتی ملتی ہے کیونکہ پردوش کارنے جو ہے جب شام کا سمیہ ہوتا ہے اسی سمیہ پوجہاتا مہت بڑھ جاتا ہے پردوش کارنے جو ہے سوریہ اسٹی سے پہنٹاری سمیٹ پہلے کا سمیہ ہوتا ہے پوجہ کرنا بہت کچھت کہا گیا ہے اس بڑھتو کرنے سے سبھی پرکار کی کاریویں سبھلتا ملتی ہے سبھی پاپوں سے مکتی ملتی ہے تیو دیسی تیتھیک جو ہے اس کا پرارم پندرہ جون کو صبح آٹھ تیتیس پر ہو رہا ہے اور اس کی سماپتی سولہ جون کو صبح آٹھ تیتیس پر ہوگی تو کیونکہ شام کا مہت تو ہے اس میں تو پندرہ جون کو ہی پردوش ورث کیا جائے گا جب یہ سوم بار کو پڑھتا ہے تو اسے سوم پردوش ورث کہتے ہیں منگل بار کو پڑھتا ہے تو اسے بھوم پردوش ورث کہتے ہیں اور اب کی بار یہ گروہ بار کو پڑھ رہا ہے تو اسے گروہ پردوش ورث کے نام سے جانے جائے گا گروہ پردوش ورث کرنے سے جو ہے آپ کے جو شطروں ہیں ان کا ناس ہو جاتا ہے سب ہی منو کامنے پون ہوتی ہیں اور اس برث سے جو ہے آپ کے گھر میں کر جائے یا کوئی دریدت آئے ان سب اسے جو ہے آپ کو چھٹکارہ مل جاتا ہے جو ایک تھی پردوش ورث کرتا ہے اس کے سب ہی منو کامنے پون ہوتی ہیں اور اسے سکر احساس ہوتا ہے یہ پردوش ورث جو ہے آساڑھ کسن پکش کی تیو دسی تیسی کو کیا جائے گا ایزنی جو ہے بیکتی صبح نہا دو کے سپورے گر میں گنگا جل چھے گلیں اور اس کے بعد ورث کا سنکرب کریں صبح اور شام دونوں صبح بھگوان شنکر جی کو چل چڑھائیں بھگوان شنکر کو بیل پتر دھتورا بھانگ آدھی ارپت کریں کچھا دودھ بھی آپ شنکر جی کو ارپت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شنکر جی کے منطر کو جاب کریں مہا پارات کی پوجا کریں پورے شیف پریوار کی پوجن کرنے کا بڑا مہت ہو ہے اور صحاب کی سمیں بھی جو ہے ایک بار وقتی نہا کر دوبارہ بھی پوجی کر سکتا ہے کیونکہ شام کا بڑا ہی مہت ہو ہے پردوش ورث میں کی پردوش کال جو ہے صحاب کے سمیں کو ہی کہا جاتا ہے جب سوریہ چھپنے والا ہوتا ہے تو اس سمیں کو جو ہے پردوش کا نام سے ہی جانا جاتا ہے تو اس لیے پردوش ورث میں جو ہے پردوش کال کا بڑا مہت ہو ہے اسی سمیں یہ آپ پوجا کریں تو آپ کو منوانچیت فل کی پرابتی ہوتی ہے تو آج جانا آپ نے گروپ پردوش ورث کے بارے میں ہماری اور ویڈیو آگے بھی آپ لوگ کے لئے ایسے آتی رہے گی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کو چینل کو سبسکائب کریں تاکہ وہ لوگ بھی اسے دیکھ سکے اور یادی کوئی بات آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیوے موبائل نمبر پر آپ سمپر کر سکتے ہیں سبھی جانکاری آپ کو بستار دیا ہے تو ہمارے دیوے موسیقی